ہلو فرنس کیسے ہیں آپ لو فرنس محمد عاصف جو پاکستان کے بہت کامیاب اور سکلفل بولر تھے محمد عاصف نے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے پلیئرز کس طرح کے ہیں جو کہ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ سے پہلے یہ بات بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ دوستی یاری پر بنائی گئی ہے تو محمد عاصف نے چند باتیں کی تھی کہ ہمارے پاس سارے ایوریج بولر ہیں اور کوئی بھی ان میں سپیشل نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے بابر آزم کے علاوہ کہ کسی کو ہم کیپٹن بنائیں اور شاہد افریدی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ شاہین افریدی کیپٹن بن جائے اور یہ ہم نے پاکستان کے میچز میں بھی یہ چیز دیکھی ہمیں نظر آیا کہ ایک لابی ہے جو کہ شاہین افریدی کو کیپٹن بنانے کے اوپر طلی ہوئی ہے اور شاہین افریدی خود بھی چاہتا ہے کہ وہ کیپٹن بنے شاہین افریدی شروع میں بلکل بھی اچھی بولنگ نہیں کرتا تھا اور اینڈ میں ایک دم سے وکٹیں لینا شروع کر دیتا تھا یہ بہت ہی سسپیشیس تھا شاہین افریدی اور آلیس روف کی ویسے بھی پرفارمس اچھی نہیں تھی یہ بات ماننے والی ہے لیکن شاہین افریدی خود بھی جو ہے وہ بہت ہلکہ آتا تھا اب بولنگ اچھی نہیں کروارا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسٹریلیا کے اگینس بھی اینڈ میں وکٹیں ملی حالانکہ شاہین افریدی نے پانچ وکٹیں لے لی تھی مگر وہ یوزلس وکٹیں تھی اس کے علاوہ افغانستان سے بھی یہ ہار گئے تو نظر آیا کہ کیپٹنسی پر نظر ہے شاہین افریدی کی شاہین افریدی کو چھوٹی ٹیم کے اگینس نہیں کھیلنا چاہیے یہ بھی کہا تھا محمد آصف نے اور محمد آصف نے کہا تھا کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں چھوٹی ٹیم کے اگینس نہیں کھیلتا تھا اور آج کل کے بولرز جو ہیں وہ لیگ کرکٹ کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے اور وہ فور ڈے کرکٹ نہیں کھیلتے جس کی وجہ سے ان کی سکلز جو ہیں وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوتے اور سلمان علی آغا کو میں جو ہوں وہ بلکل ایک پلیئر تو تسلیم ہی نہیں کرتا سلمان علی آغا صرف تب اسکور کرتا ہے جب پوری ٹیم نے ایک اچھا خاصا ٹارگٹ جو ہے وہ بنا ہی لیا ہوتا ہے یہ بات بھی آپ کو دیکھنے کے ملی کہ جو آخری میچ تھا انگلینڈ کے اگینس اس میں سلمان علی آغا نے جو ہے وہ رنس کیے جب بلکل کوئی فائدہ نہیں تھا اور پاہستان بلکل سیمی فائنل سے باہر ہو چکا تھا ایک یوزلس میچ میں اس کے علاوہ جب بھی اس کو چانس دیا گیا اس نے پرفارم نہیں کیا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی میچ ہوتا تھا اس میں اگر پلئر پرفارم کر دیتے تھے تو یہ بھی آکے کر دیتا تھا یہ پریشر نہیں لیتا تھا اور میچ نہیں جتواتا تھا اور آخری میچ میں دوسروں نے تو خیر پرفارم نہیں کیا اس نے پرفارم کیا لیکن اس میچ کا کوئی فائدہ نہیں تھا بابر کو اگر آپ اچھی بال کرائیں تو وہ اچھے شوٹس نہیں مار سکتا بال کو ہٹی نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو اچھی بال کرائیں تو یہ بھی کہا تھا محمد عاصف نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ٹیم میں پرچی پلیئرز بھی بہت سارے ہیں کیونکہ وہ ایک لابی کا حصہ ہیں اور آپ نے یہ دیکھا کہ امام الحق بھی جب انزام الحق کو اٹھایا گیا چیف سیلیکٹر کے عوضے سے تو وہ بھی ٹیم سے ہٹ گیا اگر صحیح پلیئر کو اس طرح سے موقع دیے جاتے تو وہ صحیح میں کنک بن جاتا بابر آزم کی ٹیکنیک بڑی اچھی ہے بابر آزم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے میچ جیتنا ہے تو آپ اس کو آؤٹی نہ کریں بابر آزم کو انڈریکٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا پلیئر بھی نہیں ہے لیکن ٹی وی پہ ابھی وہ یہ صرف کہتے ہیں کہ یہ اچھا کپٹن نہیں ہے کونفیڈنس سے نہیں کھیلتا سہود شکیل نے نیدرلینڈز کے گینچ پہلا میچ تھا اور سہود شکیل نے بہت کونفیڈنٹلی کھیلا 32 بولوں پہ 50 بنائے فاسٹس 50 بنائے صرف نام کی نمبر ون ٹیم تھی یہ ٹیم نمبر ون بلکل بھی نہیں تھی امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شروع و سبسکرائب کیجئے میں چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ